اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے اپنے ریبٹ فیمل جو ہے اس نے اگر بچے نہ دیئے تو اس کو ہم بڑے کیج میں شفٹ کر دیں گے تو ویسا کیا ہے ابھی میں اوپر آیا تھا آگے میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کام کے اپنی جو ریبٹ فیمل ہے اس کو پکڑ گے بڑے کیج میں شفٹ کر دیا ہے تو ماشاءاللہ سے اب یہ اپنے فیمل جو ہے اپنے بچوں کے پاس اور میل کے پاس پہنچ گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اس کا نیکسٹ منتھ تک ویڈ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اب یہ ہمارے ساتھ نیکسٹ منتھ میں کیا کرتی ہے تو باقی جو اس کا کیج تھا وہ میں نے باہر لاکھ اچھی طرح واش کر کے ساف کر کے دھوب میں رکھ دیا ہے سارا کچھڑا جو ہے اس کا نکال دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ساف ہو جائے جو اس کے اندر جازیم ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں باقیوں کی طرح اس نے بھی یہی والی جو نیکسٹ کین ہے جو یہ والی کین ہے اس کو لائک کیا ہے اور یہ بار بار اسی کے اندر ہی جا رہی ہے تو میں بھی یہ سیلیکٹ بھی اسی کو ہی کرے لیکن یہ ہے کہ اس کین کو تھوڑا سا کھولنا اور دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ کین تھوڑی سی آگے پڑی ہوئی ہے تو درواتہ کھول کے جب اس کو کھولنے کا دیکھتے ہیں تو یہ ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے یا میل یا کوئی باہر نہ نکل جائے تو اس لئے بڑی ٹینشن کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اوپر سے اس کے جو دھکن ہے یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے ان کو کھولنا ان کو بند کرنا بھی بہت زیادہ مشک سیل ہے لیکن کوئی نہیں یہ ہے کہ ایک درہ کین کی کیر تو ہے نا اپنا جو کیج ہے وہ تو پھول زیادہ مضبوط بنا ہوا ہے جاتا کہیں نہیں ہے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے ہم نے کونسا روز روز اپنی کین کھول نہیں ہوتی ہے کیا مہنے میں دو سے تین پر کھولے گی تو اس سے زیادہ بار تو کھول نہیں نہیں ہے تو اس لئے اس چیز کی ٹینشن ہمیں زیادہ نہیں لینے کی ضرورت لیکن یہ ہے کہ اپنی جو میل ہے اس کو لیدہ کرنا پڑے گرے گا تو اس کے لئے پھر ہم یہی بھلا کیج بارہ کیا گریں گے اس لئے میں نے اس کو صاف کر کے چیز طرح رکھ لیا ہے اس کو میں نے پیک نہیں کیا ہر چیز ویسے ہی پڑی ہے یعنی کہ یہ سٹیل اپنا جو نیچالی شیڈ ہے وہ پڑی ہے کین بھی میں نے باہر نکال لی ہے تو جب ہمیں لیدہ کرنے کی ضرورت پیہ پڑا کرے گی تو ہم اسی کے اندر کیا کریں گی یہ کیج جو ہے یہ ہمارا ریبٹس کے لیے بک ہو جائے گا اس کے اندر ہم کسی طرح کبھی پرندہ یا جانوان نہیں رکھیں گئے باقی اپنا ایک دو ب کل کروائی تھی جس کے اندر یہ تھا گرنگ نیک یا کوکٹل جو ان سے چیز بھی پسند ہے میرے ویورز کو وہ لائی جائے گی تو اس کے اندر کوکٹلز کا زیادہ یہ تھے تو کوکٹلز جو ہے وہ میں نے لے لیے ہوئے ہیں دوست کے پاس بڑے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جا کے لانے کا مسئلہ ہے ٹائم نہیں لگ رہا رمضان ہے شوہ پہ جانا ہوتا ہے تو ٹائم نہیں لگتا میں نے اس کو یہی کہا تھا میں نے کہا کہ آپ کا چکر لگتا ہے تو آپ مجھے دے جانا میرا چکر لگے گا تو میں دیکھ ل وہ جب بھی آئیں گے میں آپ کو پھر دکھا دوں گا باقی میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ کے بعد جب بھی ٹائم لگیا آپ مجھے دے جائیں وہ کل بھی آیا تھا لیکن وہ بائیک پہ آیا تھا اور جو کیج ہے وہ بائیک پہ آ نہیں سکتا وہ آنا گاڑی میں ہی ہے تو وہ سپیشل گاڑی ہی لے کے جانے پڑے گی گاڑی میں ہی وہ چیزیں آئیں گی تو اس وئے سے کل بھی وہ پھر آ نہیں سکا باقی راتیں کام ہوا تھا مارے جو یہ سامنے یہ گرین فیشری ہے نا یہ با رائے ہوئی تھی وہ نا پانی والا جہاں سے سوری پانی والا کہا تھی کہ جہاں سے ہم فراغ ڈالتے ہیں نا وہاں سے کوئی کیج یا مجھ سے پتہ نہیں کھلا رہے گا تو تو جو تھا یا پتہ نہیں اس نے خود کھول رہے جیسے بھی ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے لیکن یہ وہاں سے نا اس کو کھول کے باہر آیا ہوا تھا آئی ہوئی تھی میرا آٹم آئے ہوں میں نے رائٹو کارا مجھے عادت ہے میں شوپ جا تو انہوں بے شکر میں کھانا نہ بھی ڈالوں میرا وی کہ میں نے دیکھا کہ وہ باہر اڑھا ہی تھی یہ شکر ہے کہ کیج کے اندر ہی تھی جس طرح ایک دن جنگلی چڑھی اندر آگئی تھی اسی طرح یہ کہیں باہر نہیں نکر گیا تو میں پھر جلدی دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اندر گئے ہوں جا گا اس کو پکڑا پکڑ کے یہ تھا کہ اندھیرہ تھا جلدی پکڑی گئی تو اس کو پکڑ گیا پکڑ کے دوبارہ اس کے گیج کے اندر بند کی ہے جو جہاں سے وہ نکلی تھی اس کیج کو میں نے اس جگہ کو میں نے پھر زور سے ٹ بند کیا تاکہ یہ اب دوبارہ باہر نہ آسکے تو خیر ابھی ٹائم جو ہے وہ بھی تقریباً بارہ بنجھنے کے قریب قریب ہے میں نے بھی ابھی نکلنا ہے شوک کی طرف جانا ہے تو ابھی یہاں پہ ویڈیو کی انڈنگ کر دیتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں تو باقی یہ تھی ماری آج کی ویڈیو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو شکر دے ویڈیو کو لائک کر دیں چینلہ کو سبسکرائب کر دیں آگے دوستوں کو تشکر کر دیں اور بیل ایکن ان کو دبانا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باقی جو یہ والا کیج ہے اس کو ابھی میدری پڑھا رہنے دوں گا یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح دوب لکھنا دیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جتنا بھی جراسی وغیرہ ہیں یورن وغیرہ ان کا ہے وہ سارا سوک جائے تو پھر رات کو آ کے ہی اس کیج کو میں اٹھا کے پھر اپنے اسی کیج کے اندر ہی رکھوں گا اس سائیڈ پہ نہیں رکھیں گے اس سائیڈ پہ ہی رکھیں گے